کارگل ویجے دیوز کے موقع پر اس سمیں ہم ٹھیک موجود ہے ٹائگر ہل اور ٹولولنگ کے سامنے اور میرے ساتھ موجود ہے بریگیڈر خوشحال تھاکور جی جن سے سر پہلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹائگر ہل اور ٹولولنگ کے بارے میں ہر سال ہم ویجے دیوز کے موقع پر بات چیت کرتے ہیں لیکن دیش آج جاننا چاہتا ہے کہ کیا بدلہ ہے کیونکہ تب کئی چنوتیاں تھی اتنا لوجسٹک نہیں تھا انفرسٹرکچر ان علاقوں میں نہیں تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دراس خاص طور پر یا پورے کارگل کی بات کریں کافی بورڈر کی علاقوں میں بھارت کا انفرسٹرکچر مضبوط ہوا ہے تو کیا کہیں گے نہیں میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں میں جب آج پچھلے کلنیاں دراس پہنچا تو بہت اچھا لگا پورا بدلہ ہوا ہے بہت اچھے مکان بن گئے ہیں ہوتلز بن گئے ہیں اور ٹوریزم یہاں پہ کافی بڑا ہے اور جب میں اس سے میں سوچتا تھا کارگل بلکل ایک دم ڈیزرٹیڈ تھا اور لوگ جو ہے گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے بہت کم لوگ تھے جانور کھولے عام گھوم رہے تھے پورٹرز پونیز وہ سب کھولے کام کر رہے تھے لیکن لوکلز نے اس ٹائم ہماری بڑی مدد کی لیکن زیادہ تور لوگ تو یہاں سے پلائن کر چکے تھے بڑا کھندرات کا علاقہ تھا اور دشمن کی لگاتار جو تھی بمبارڈمنٹ تھی جو دراس شہر کے اوپر ہوا کرتی تھی سہنا تو سفر کرتی ہی کرتی ہے لیکن جو ستانیہ لوگ اس ٹائم سفر کرتے ہیں اور جہاں بھی آپ نے بات کی بائیورنٹ ویلیجز کی وجہ سے جو بارڈر ایریاز میں ویلیجز ہیں آج کومنیکیشن ہے اور اس ومیہ تو کوئی کومنیکیشن نہیں تھا اور بڑی مشکل سے کبھی سیٹلائٹ میں بات کرنے پڑتی تھی جوان جو لڑائی میں کرتے تھے گھر والوں کو کوئی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیبل سیٹلائٹ کے مادیم سے ہی تھوڑی بہت بات ہو جایا کرتی تھی کبھی کبھی تو مشکل حالات تھے آپ جانتے ہیں ابھی بھی ہم جس طرح دیکھ پا رہے ہیں ابھی بھی ہلکی سی برف ان چونٹیوں پر موجود ہے تو دشمن نے بھی اس سمیں برف باری کا ہی سہرہ لیتے ہوئے ان علاقوں میں قبضہ کیا تھا تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے جو لائف لائن دراز کی ہے خاصتوں پر یہ جو ہائیوے آپ کے ٹھیک سامنے جا رہا ہے جو کی اس کے بعد لیسی کو بھی جوڑتا ہے تو یہی نشانہ تھا آپ سب سے پہلے بلکل یہی جیون ریکھا جو آپ کا شرنگر سے چل کر لے چلتا ہے جو کیلئے لڑاک کا جیون ریکھا ہے اور دراز کو ایک گیٹ آف لڑاک مانا جاتا ہے تو اس کو وادیت کیا تھا جس سے کسینہ کا اور جو آسینک تھے وہاں پہ سیولینز کا جو ساج و سامان لے جانا بہت مشکل تھا اور سیہچن کو الگ تھلگ کر دیا تھا اور کہیں اس مودے کو انٹرناشنل فورم پہ بھی وہ لے جانا چاہتا تھا لیکن آج دیکھیں آج پہ اس پہ روڈ بہت اچھا بن گیا ہے گاڑیوں کا بہت ریگولر فرے ہے اور ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے آج کارگل دراز اور لوگوں کے لیے افسر اچھا ہے یوباؤں کے لیے بہت اچھے افسر آج اور موجودہ پرستیتیوں میں اور بھارت کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے اس طرح کی ہماکت دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندرونی حالہات آپ دیکھ لیجئے اور جب سے دھارت انسل ستر لگا ہے تو کافی جو ملٹنٹ ایکٹیوٹیز وہ بہت کم ہو گئی ہے اور ٹیکنالوجیکلی بھی موڈرنائیزیشن کے حساب سے بھی اڈوائیسمنٹ کے حساب سے بھی بھارت آج بہت مجبوط ہے انٹیلیجنس کے حساب سے سرولنس کے حساب سے ایکویمنٹ کے حساب سے ہر لحاظ سے چاہے آمی ہو ایفوس ہو نیوی ہو تو وہ آج جورت نہیں کر سکتا ہے اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کو موہ توڑ جواب دیا جائے گا اور بھارتیہ سینہ پوری سکشم ہے کافی ویر سپوتو نے اپنا بلیدان دیا ہے ان اونچی پہاڑیوں میں ان سرحدوں کو سرکشت کرنے کے لیے تو کیا کہیں گے پورے بھارت ورش کو آج کے موقع پر سراج نہیں میں کبھل اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ دلوں میں رکھیں جن کی وجہ سے آج ہم کھولی ہوا میں سانس لے رہے ہیں جنہوں نے اپنا جو ہے آج جو ہے ہمارے کل کے لیے جو اپنا جو کل ہے انہوں ہمارے آج کے لیے انہوں نے دیا ہے ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور میں صرف یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانیاں ہر ایک جوان جو 527 رنو بانکوریں ہمارے شہید ہوئیں ہر ایک ہی ایک بےمثال کہانی ہے وہ کہانی اپنے دیشواسیوں کو ناغریکوں کو یوہوں کو بتائی جائے تاکہ ایک پرینہ ان کے لیے بنی رہے کیونکہ ضرورت ہے کہ ایک یو دہ ہوں ہمارے دیش کے لیے یو دہ پیدا کرنے پڑتے ہیں ان کو تیار کرنا پڑتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے پرینہ دینا پڑتا ہے اس طرح جیسے کارگل ویجہ دیبس بنایا یہ بھی ایک پرینہ کا ہی نظریہ ہے ان کے پریجنوں کو ملنے کا ہے ان کے پریجنوں کو مان سمان دیں ستکار دیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے یہ تھے بریگیڈر خوشحال تھاکور جی جنہوں نے کہا کہ کارگل ید جب یہاں پر ہوا تھا اس سمیں کافی ان علاقوں میں استطیق جو ہے وہ الگ تھی لیکن اب لگاتار 24 ورشوں کے بعد اگر بات کریں تو بھارت کافی سکشم ہے لائن آف ایکشول کنٹرول سے لے کر لائن آف کنٹرول تک کے علاقوں میں اور دشمن جو ہے اس طرح کی ہماکت دوبارہ کر نہیں سکتا اور کارگل ویجے دیوست کو منانے کا کیول یہی ایک کوشش ہے کہ ان ویر سپوتوں کو یاد کیا جائے جو نوجوان پیری ہے دیش میں ان کے لیے ایک ان کی کہانیاں پیرنا ثابت ہو تاکہ دیش میں جو ہے جوش اور جذبہ جو ہے وہ نئی پی ڈی میں برقرار رہے کیامرہ پرسن سید مرسا کے ساتھ ارفان کرشی ٹیوی نین بہت ورش دراس کارگل